کون ہوگا ٹی ٹوئنٹی کا حکمران انگلینڈ یا پاکستان دلوں کی دھڑکنے تیز فیصلے کی گھڑی آ گئی پاکستان اور انگلینڈ میں آج گھمسان کا رن پڑے گا بابر اور بٹلر تیار آسٹریا کے سب سے بڑے ایک ٹرکٹ میدان میں نئے چیمپین کا فیصلہ ہوگا بڑے میچ میں بادل بھی اپنی اننگز کھلنے کو بیتاب میل برن کی آسمان پر بادلوں کے دیرے گھرچ چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پچاس فیصے تک پیش گئی آئی سی سی بھی تیار آج میچ پورا نہ ہوا تو ریزرپ ڈے پر میچ ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حتمی فیصلے کے لیے دونوں ٹیموں کا دس دس اوورز کھیلنا ناس بھی قرار پاکستانی جیتے گا وہ ابھی یہاں تک آیا تو آگے تک بھی جائے گا بابر آزم کو اس بار کھیلنا چاہیے اچھے سے پاکستانی جیتے گا پاکستان جندہ بات انشاءاللہ پاکستان جیتے گا بابر آزم سے بہت امید ہیں ہمیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری امیدوں پر پورا ہوتریں گے ٹریکٹ فیور سرچ چڑھ کر بولنے لگا بڑے فائنل میں ہر کسی نے ٹیم کرین کو فیوریٹ کراٹ دیا دیا بابر کو مشورے رزوان کو جم کر کھیلنے کی ٹپس شاہین شاداب اور حارس پر بھی نظریں فنکار برادری بھی ٹریکٹ کے بخار میں مبتلا گھر پر میچ دیکھنے کا احتمام سکرینی لگا لی دوستوں کو میچ مل کر دیکھنے کی دعوت بھی تے ڈالی بڑا میچ بڑے شہروں میں بڑی سکرینوں پر چلے گا لیسکو نے بھی دل بڑا کر لیا ورلڈ کپ فائنل کے دوران لاہور میں زیرو روڈ شیٹنگ کا احلان کر دیا بابا رازم اور جوس ورٹلر ملپن ٹریکٹ سٹیڈیم کی چھت پر چڑ گئے ٹرافیک کے لیے خوب پوز بنائے آئی سی سی نے خوبصورت ویڈیو جاری کر دی بابا رازم نے پیئر آف دی ٹورنمنٹ کے لیے شاداب خان کو چن لیا بٹلر نے بھارت کے سوریا کماری آدیف کا نام دیا ورلڈ کپ کی فہتے ٹیم دل اوپر راج ہی نہیں کرے گی اپنے ساتھ چھتیس کروڑ بائیس لاکھ روپے لے کر جائے گی چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں فائنل انجوائی کرے دوسروں کا احترام کرے وہی میدان وہی ٹیم میں بس فرق صرف تیس سال کا بانوے کی ساری نشانیاں مکمل تیس سال پہلے میلبرن میں ہی پاکستان نے انگلینڈ کو ہرایا تھا پہلی بار ورلڈ کپ کیا رکھیا تھا ٹویٹر پر میمز کا توفان پاکستانی شائقین کو جیت کا یقین ہر بات کو بانوے کی نشانی کے ساتھ چونڈنے لگے پاکستان نے انڈیا کو کالا جادو کر کے فائنل سے باہر کیا سیمی فارن میں شکست بھارتی میڈیا کے دماغ پر چڑ گئی بھارتی ٹیم کو تو ہار کر چین آ گیا مگر بھارتی میڈیا کی بے چینی نہ رکھی جیتا انگلینڈ ہارا بھارت لیکن قصور وار پاکستان جی ہاں یہ سائنس ہے بھارتی ٹی وی چینلز کی مذہر کا خیص بہانے تراش کر کے خود ہی اپنا مزاق بنانے لگا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پسے پردہ مذاقرات جاری ہیں کامیاب ہوں گے تو بات کروں گا صدر مملکت نے واضح کر دیا عارف علوی کہتے ہیں عمران خان سے مشورہ کر کے کام نہیں کرتا آرمی چیف کی تائمناتی پر آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا اداروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ادارے سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اداروں پر بھروسہ نہیں رہا ہر کام عدلیہ پر ڈالتے ہیں فیصلہ آ جائے تو مانتے نہیں نیپ کے قانون میں سیاسی استعمال غلط تھا نہ اپنا آرمی چیف نہ جج نہ آئی جی اور نہ ہی نیپ چیرمن چاہیے صرف اور صرف میرٹ چاہیے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے مطالبہ رکھ دیا کہا آرمی چیف کی تائمناتی میرٹ پر کی جائے مجھ پر آرمی چیف کی تائمناتی کو متنازع بنانے کا الزام لگایا گیا کبھی اس مواملے کو متنازع نہیں کیا اپنی مرضی کے لوگ نہیں میرٹ پر تائمناتیاں چاہیے حیرت ہوئی باہر بیٹھ کر اہم تائمناتی کے فیصلے کیے گئے یہ لوگ مرضی کی تائمناتیاں کر کے اپنا کام نکلاتے ہیں سوال اٹھایا چھوہ مام میں ملک کہاں سے کہاں چلا گیا کون جواب دے گا مزیراعظم شہباز شریف آج لنڈن سے روانہ ہوں گے پیر کی صوف پاکستان پہنچیں گے شہباز شریف کی لنڈن میں نواز شریف سے ایک اور ملاقات ہوگی اہم امور پر بات چیت کی جائے گی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج کھاریاں سے اگلی منزل کی جانب روانہ ہوگا لالا موسا میں پاور شو کارکنوں کا جوش و جذبہ اروج پر شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان غلط سمت میں شل رہا ہے بہران سے نکلنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں انتخابات میں جتنی دیر کریں گے مشرد نیچے گرتی چلی جائے گی اسد امر بولے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں اب فیصلے لنڈن میں نہیں پاکستان میں ہوں گے فواد چودری نے کہا یہ لوگ تک کروڑیوں کو متنازع بنا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے ہماری پولیسی واضح ہے خون خرابہ نہیں چاہتے امران خان کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکا وزیر اطلاع مرم اور انزیب کے لفظی وار کہا فورن ایجنٹ ایمل کو تماشا بنا رکھا ہے امران خان خود تماشا بن چکے ہیں وزیر اطلاع سن شرجیل میمن بولے امران خان اداروں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اداروں اور پورے ملک کے خلاف گنونی سازش کر رہے ہیں امران خان نے زبان قابو میں نہ کی تو باعث کروڑ عوام انہیں معاف نہیں کریں گے امران خان کی احتجاجی سیاست پاکستان کو بند گلی میں لے جا رہی ہے امریکی جریدے وال سٹریٹ جنرل کے مطابق اداروں سے تصادم ملک ادم استقام کا باعث بن سکتا ہے پاکستان کو پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا ہے امران خان کے فوج کے لیے پیغامات واضح ہیں یہ پاکستانی فوج ہی نہیں ہے جس نے ملک کو گروپ بندی سے بچا کر رکھا ہے کینین پولیس ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے ڈی جی ایف آئی اے کو یقین امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ڈی جی ایف آئی اے محسن برٹ نے کہا کینین پولیس نے چار میں سے ایک افسر کو پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش کرنے سے انکار کیا یہ افسر ارشد شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھا افسر تک رسائی نہ دینا بہت عجیب ہے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے کینیا کی پولیس کے تین شوٹر سے پوچھ کچھ کی تینوں کے بیانات میں سنگین تضاد تھا بیانات غیر منطقی تھے ٹی جی ایف آئی اے نے کہا مشترکہ ٹیم بہت جلد متحدہ عرب امارات جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا لاہور گیریزن کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی جدید ترین ہاکی ارنہ کا افتتاح بھی کیا آرمی چیف کی لاہور کور اور پنجاب ریجز کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات الودائی خطاب میں کہا تمام مشکلات کے باوجود ٹروپس کی فرشناسی اور خدمت قابل ستائش ہے کراچی میں نوجوان کا خون سفید ہو گیا بلزیا ٹاؤن میں بیٹنٹ کا اپنے والد پر تشدد باپ زندگی کی بازی ہار گیا دوسری جانے پیراباد نیو میاں والی کالونی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ ایک شخص زخمی ہو گیا اٹھائیس سالہ زخمی کو عباسی شہید حسمتال منتقل کر دیا گیا ادھر سپر ہائیوے پر موبائنہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار سوجانی ٹاؤن میں بھی موبائنہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دو فرار ہو گئے کراچی میں امیجنہ روڈ پر ٹرافک حادثہ دو موٹر سائیکل سوار جان بحق ایک زخمی ہو گیا مرنے والوں اور زخمی شخص کو سبل ہسپتال منتقل کیا گیا دوسری جانب شہرائے فیزر پر ٹرافک حادثے میں ایک شخص جان بحق لاس جنہ ہسپتال منتقل کر دی گئی ادھر سہراب گوٹ پول کے قریب ہی ٹرافک حادثہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن سے چار مشکوک افراد گرفتار بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برامت مقدمہ درش کر لیا گیا پولس کے مطابق مشکوک افراد نے کالے رنگ کی ڈبل کیبن گاری پر پولس کی لائٹیں لگا رکھی تھیں مزیموں نے پولس کو دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کی ٹیٹر کے معروف انکار تارک ٹیڈی کی طبیعت انتہائی ناساس لاہور کے ہسپتال میں الاج جاری وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تارک ٹیڈی کا جگہ صرف تیس ویصد کام کر رہا ہے امریکہ کے وست مددتی الیکشن میں اتراسی مسلم امیدوار کامیاب ریاستی اور مقامی سطح پر کامیابی سمیٹھی پاکستانی نیا سلمان بھوجانی اور سلمان لیلانی نے ٹیکسس میں حکمران جماعت کے ٹکٹس پر میدان مار لیا میشیگن سے راشتہ تلیب اور مینسوٹا سے الہان عمر ایک بار پھر ایوان نمائندگان کی رکمون تک ہے اور ایکشن فینٹی سیریز کے لیے سیزن دی وچیر بریٹ اوریجن کا ٹریلر جاری سیریز پچس دیسمبر کو کرسمس کے موقع پر ریلیس ہوگی